اللہ و اللہ و اللہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے اللہ تعالی ہم سب کو چل لے جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خدبِ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے بچیوں پر ظلم ہونے سے کیسے بچائے یعنی آج کل جو بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہماری کیا رسپونسیبیلٹی بنتی ہے اور قرآن اور صحیح حدیث میں بچیوں کے حفاظت کے لئے عورتوں کی حفاظت کے لئے خواتین کی حفاظت کے لئے اسلام میں کیا نظام بتایا گیا ہے اس ٹاپک کو دراصل لینے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہم کو سوالات آ رہے ہیں جو فتوے پوچھے جاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں باپ بچیوں پر صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے توجہ نہیں دے رہے ہیں شادی سے پہلے کی بات کرے یا شادی سے کے بعد کی بات کرتے ہیں شادی سے پہلے جب بچیاں چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ بچی کونسی سکول کو جا رہی ہے اور یہ بچیوں کے پروٹیکشن کے بارے میں ان کی حفاظت کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں سوچا جاتا جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پورے رونے لگتے ہیں جب کوئی بڑا واقعہ ہونے لگتا ہے تو تب رونے لگتے ہیں یہ بچے کیا گیائرڈس استعمال کر رہے ہیں یہ بچے یوٹیوب پر کہاں جا رہے ہیں یہ بچے کونسے لنکس کے ذریعے سے کونسے ایپس یہ لوگ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یہ بچیوں کے فرینڈ ایف بی ان کے فرینڈ لس میں کون کون ان کے فرینڈ من چکے ہیں یا اسکول میں جب یہ جاتے ہیں یا کینٹین میں جاتے ہیں یا مال جاتے ہیں یا باہر جب ان کو گھومانے لے جاتے ہیں تو ان کے توجہات کیا ہیں ان کا شوق کیا ہے بچی کا رخ کدھر جا رہا ہے یعنی کہ بچوں کے بارے میں پروٹیکشن کا مسئلہ ہو سیکیورٹی کا مسئلہ ہو ان کے اخلاق کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جو ہم کو میجرز فالو کرنا ہے جو ہم کو پیرامیٹرز اور لیمٹس فالو کرنا ہے اس کے بارے میں اویرنس نہیں پائے جاتا بلکہ بہت سارے ماباپ کو قرآن اور صحیح حدیث میں سورہ نساء کے اندر کیا تعلیمات دی گئی ہیں سورہ نور کے اندر خواتین سے متعلق کیا تعلیمات ہیں سورہ ممتہنہ کے اندر خواتین سے متعلق کیا تعلیمات ہیں سورہ نور سورہ مبر چوبیس اور اسی طریقے سے سورہ احضاب سورہ مبر ٹھٹی تری کے اندر خواتین سے متعلق کیا معلومات ملتی ہیں سورہ بخرا کے اندر بھی معلومات ملتی ہیں ان سب معلومات کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن تربیت کر رہے ہیں نسلے کی نسلے نکال دے رہے ہیں جماعت کی جماعت لاکھوں اور کروڑوں کے تعداد میں بچیاں پرورش پا کے بڑے ہو رہے ہیں لیکن ماں باپ کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سورہ نساء کا ترجمہ پڑے سورہ ممتہینہ کا ترجمہ پڑے ایک مرتبہ وہ ٹائم نکال کر سورہ نور کا ترجمہ پڑے جب ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے وہ تعلیمات پڑھنے کا ہم کو ٹائم نہیں ہے تو پھر یہ تعلیمات ہم اپنے بچوں کے دماغ میں کیسے ڈالیں گے کب نکالیں گے آخر ٹائم آخر وہ کونسا دن ہے وہ کونسا اتوار آئے گا وہ کونسا پیر آئے گا یا وہ کونسا ہفتہ آئے گا کہ جس دن ہم یہ آیتیں پڑھ کر خود سمجھیں گے اور اپنے نونے حالوں کو بتائیں گے تو شادی سے پہلے کی بات اگر ہم یہ کریں تو بچیوں کے پرٹیکشن کی بات اور شادیوں کے بعد بج بوجھ ہے ہڑ گیا تو بس ہے کسی طریقے سے ایک بوجھ ہے ختم ہو جائے جیسے رشتہ آ گیا فورا شادی کر دیئے چیک کرنا پڑے گا لڑکا کیا کمارا ہے لڑکے کے دینی حالت کیا ہے لڑکے کے اخلاقی حالت کیا ہے لڑکے کے صحبتیں کیا ہیں یہ لڑکے کا ٹائم کہاں گدرتا ہے چیک نہیں کرتے ماہ بات جا کر بچے کا جب رشتہ آتا ہے تو خوش یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا کمارا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا پڑا ہوا ہے لیکن اس کی صحبتیں کیا ہیں فیس بک میں اس کے فرنڈشپ میں کون ہے اس کے دوست اس کے محلے اور اس کے گھر اسی طریقے سے لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو لڑکی کے بارے میں مکمل دریافت نہیں کرتے شادی کے بعد ایک مہنے کے بعد بچی جب گھر کو آتی ہے تو رونے لگتے ہیں جب رشتہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد سال سال تک وہ بچی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے اتنی جلبازی کیوں اتنا زیادہ نا اہلیت اور غفلت کی کیا وجہ ہیں اس کے مطلب یہ نکلا کہ ہم اپنے بچیوں کے بارے میں اتنا سیریس نہیں ہیں تو اس ٹاپک کو دراصل لینے کی وجہ یہ ہے کہ اویرنس کی ریٹ کیا جائے اس بارے میں سوچنے پر انسان کو توجہ دلائی جائے اور NCRB National Crime Report ایک ویب سائٹ ہے National Crime Record Bureau ایک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں ہر بیس منٹ پر ایک ریپ ہو رہا ہے اور تین میں سے اس میں ایک چھوٹی بچی ہے تین جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں سے ایک چھوٹی بچی ہے آپ اسے اندھا لگا سکتے ہیں کہ ماحول کہا جا رہا ہے معاشرہ کدھر جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل ہے ایک چھوٹی سی بچی حکومت ہلا کے رکھ سکتی ہے ایک مظلوم کے ساتھ یہ نہ سمجھو کہ مظلوم بڑا کمزور ہے مظلوم دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہوتا ہے مظلوم دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہوتی ہے بعد اوقات ایک چھوٹی بچی پر ظلم پوری حکومت اور پوری خوم کو ہلا کر دیتا ہے کبھی زلزلے آ جاتے ہیں کبھی پوفان آ جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ظلم کرنے سے بچا ہے تو شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد آج کا جو ماحول ہے اس ماحول میں اور زیادہ ہمیں پریقوشن لینے کی ضرورت ہے اور ہر ترقی آفتہ قوم ہر سمجھدار قوم ظلم کو روکنے کے لئے انصاف کو قائم کرنے کے لئے جسٹس کو قائم کرنے کے لئے ایسا قانون مناتی ہے جس کی وجہ سے ظلم نہ ہو جس کو آپ کہتے ہیں کرمنل لاؤ جس کو آپ کہتے ہیں کرمنل جسٹس اور ہندوستان کے اندر بھی اس قانون کا نام ہے دا انڈین پینل کورڈ اور میں آج ڈاؤلوڈ کر کے انڈیا کا پینل کورڈ پڑھ رہا تھا تو اس کے شروع میں بتایا گیا کہ انڈیا کے پینل کورڈ میں 23 چپٹرز پائے جاتے ہیں اور 511 اس کے اندر سیکشن پائے جاتے ہیں اور میں ایک سرسری نگاہ ڈال رہا تھا کہ کیا کیا وہ 23 چپٹرز ہے تو ہر چپٹر کے اندر کسی نہ کسی ظلم کے خاتمے کی بات کی گئی ہر سمجھدار قوم اور ہر ترقی کرنے والی قوم ظلم کو روکنے کے لئے قانون مناتی ہے اور اسلام ہم مسلمان یقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام سارے نظاموں میں سب سے پاورفل نظام ہے اور اسلام ظلم کے خاتمے کے لئے سب سے پاورفل سسٹم عطا کرتا ہے اور اسلام ظلم کے خاتمے کے لئے اسلام نے جو سسٹم منایا ہے یہ دو طرح کا ہے ایک نظام وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایکسٹرنل دوسرا وہ نظام ہے جس کو آپ کہتے ہیں انٹرنل یعنی کہ ایک خارجی نظام ہے ایک داخلی نظام ہے داخلی نظام سے مراد ہے یعنی گھر کے اندر کا ایک نظام بنا گیا خاندان کے اندر کا ایک نظام بنا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ جب خاتون گھر کے باہر نکلتی ہے جب روڈ پر نکلتی ہے جب یہ بچیاں باہر نکلتی ہیں پڑھنے کے لیے یا ایسی طریقے سے کوئی حلال کام کرنے کے لیے تو وہاں پر ایک نظام بنا گیا اور باہر کے نظام کی بھی حفاظت کی ضروری ہے اور خاندان کے نظام کی بھی حفاظت ضروری ہے تب جا کر خواتین کی سیکیورٹی کا انتظام ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آج کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بچی پر جب ظلم ہوا تو اس وقت پر میڈیا کے بعد گوشے کہنے لگے کہ کیپٹل پنشمنٹ نافس کیا جائے آج سے چودہ سو سال بہت پہلے قرآن مجید جب نازل ہوا تو تب ہی یہ کیپٹل پنشمنٹ کا اعلان کر دیا گیا سورہ مائدہ سورہ نمبر پاش کہ آیت نمبر تیتیس پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی فساد برپا کرے امن و امان کو غارت کرے زمین کے اندر فساد مچائے ملک و ملت میں ایک آدمی فساد برپا کہتا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حد الحرابہ حد الحرابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا لگے لیکن ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کا پنشمنٹ ہے کیپٹل پنشمنٹ چوری کا جرمالک چوری کی سزا الگ لیکن جب اگر ڈاکہ ڈالتا ہے دراصل وہ خوف پیدا کر رہا ہے چوری بھی کر رہا ہے اور خوف بھی پیدا کر رہا ہے زنا کی سزا الگ ہے لیکن ریپ کی سزا اور ڈبل ہے کیونکہ وہ زنا بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے اندر خوف بھی برپا کر رہا ہے تو اسی لئے کہا گیا علماء اکرام نے کہا کہ ریپ کرنے والے کو کیپٹل پنشمنٹ کی سزا ملے گی وہ جو زنا کی سزا ہیں وہ الگ ہے وہ زنا سے ریلیٹڈ ہے لیکن ریپ کی سزا بلکل الگ ہے المدونہ ایک بہت بڑی کتاب ہے اور افریقہ میں جس وقت پر خلافت اسلامیہ قائم تھی تو اس وقت پر وہاں پر جو نظام چلایا گیا وہاں پر جب نظام کو اسلامی نظام کو نافذ کیا گیا تو یہ جو مدونہ نامی کتاب ہے اس کتاب کو بنیاد بنا کر اس دستور کو اس قانون کو اس کانسٹیٹیشن کو بنیاد بنا کر وہاں کے مسلمان اسلامی حکومت چلاتے تھے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی نامحرم کے ہوتے ہوئے دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی گھر میں جا کر کسی عورت پر وہ اٹیک کرتا ہے سیکزوال ہرائسمنٹ کرنے لگتا ہے یا اس کو ریپ کرنے کی کوئش کرتا ہے تو ایسے وقت پر اس کو ہرابہ کے طور پر کیپٹل پنشمنٹ کے طور پر اس کو ختل کر دیا جائے گا یعنی وہاں پر زنا سے بھی خطرناک سزا بتائی جا رہے ہیں یہ علماء اکرام کے فتوے ہیں اور یہ آیت جس کی بنیاد پر یہ فتوہ دیا گیا سورہ مائدہ سورہ نمبر پاش کیعتم 33 میں بتایا گیا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لئے ٹھہر جاتے ہیں یعنی جو آدمی ڈاکہ دار رہا ہے جو آدمی دہشتگردی کر رہا ہے جو آدمی ٹیررزم پھیلا رہا ہے یا جو آدمی پبلک پروپٹی پر جا کر خبزہ کرتا ہے یا کسی کے عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے یا کسی بھی بچی کو ستانے کی کوئش کرتا ہے جنسی حراسانی کی کوئش کرتا ہے یا کسی چھوٹی بچی کو یا کسی بڑی عورت کو وہ بری نگاہ سے دیکھتا ہے یا اس کی عزت کو تارتار کرنے کی کوئش کرتا ہے دراصل یہ آدمی خانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے یہ آدمی بغاوت کی کیٹیگری میں آ چکا ہے یہ آدمی زمین میں فساد خائم کر رہا ہے تو کیا کیا جائے گا ایسے آدمی کے ساتھ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اَن يُقَتَّلُوا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا ان کو قتل کیا جائے گا آمد میں نہیں آمد میں خانون کو ہاتھ میں لے تھا اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو اس نظام اور اس کے پرے پروسس اور اس کے ثبوت کے بعد اَن يُقَتَّلُوا قتل کیا جائے گا اَوْ يُسَلَّبُوا سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اَوْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُسَلَّبُوا اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے اَوْ تُقَتَّعَائِدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِنْ ایک پیر اور اس کے اپوزٹ کا ایک ہاتھ چار نہیں ایک پیر اور اپوزٹ میں ایک ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے گا اور بازار میں جب وہ دیکھیں گے لوگ تو عبرت پکڑیں گے اور اس کو دیکھ کر دھریں گے لوگ کہ یہ کریں گے تو ایسی سزا ملے گی وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِنْ یا چوتھی سزا کیا دے سکتا ہے حاکم اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ یا اس کو زمین سے تڑی پار کیا سکتا ہے کالے پانی کی سزا یا کسی ڈیزرنڈ میں لے کر چھوڑ دیا جائے جہاں پر کوئی سہولتیں نہیں وہاں لے کر چھوڑ دیا جائے ایسی سزا جب ہوگی تو ایسے قرائم اور ایسے جرائم رکھ سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ذلت ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی آیت نمبر تیتیس کے اندر کا ایک مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا یعنی دھر کے باہر کا جو نظام ہے وہ نظام بڑا پاورفل بتایا گیا اسلام میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو حد اس سریقہ نافذ کیا جائے گا اس کے ہاتھ کٹ دیے جائیں گے اور اسی طریقے سے اگر کوئی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اگر وہ غیر شادی شدہ ہوگا تو سو کوڑے اور اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو پتھر سے مار مار کے مار مار کے اس کو رجم کر کے ختم کر دیا گیا اس کو حد رجم کہا جاتا ہے کوڑے مارنے کی سزا کو حد جلت کہا جاتا ہے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس کہ آیت نمبر ایک اور دو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جس انداز سے اپنے غید و غضب کا اظہار کر رہے ہیں آپ ہل جائیں گے اس کا معنی پڑھتے 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 جب یہ سورے پہ پہنچیں گے تو ایسا لگے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عورتوں پر ظلم بالکل بھی برداشت نہیں ہے عورت ہو یا مرد کوئی بھی معصوم کسی بھی خسم کا ظلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو برداشت نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ وہ سورہ ہے ہم نے اتارا ہے ساری سورہ تو کنت اللہ تعالیٰ نہیں اتارا ہے لیکن اللہ تعالیٰ احتمام سے کہہ رہے ہیں یہ سورت کو ہم نے اتارا ہے یعنی مطلب ہے کہ بڑا غور سے سنو ہم نے اس کے اندر فرضوں کا اعلان کیا ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے اس کے اندر کھلی کھلی نشانیاں دے کر ہم نے اس کو اتارا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو الزانیت و الزانی فَجْلِدُو قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِعَتَ جَلْدَهُ کہ زانی عورت ہو چاہے زانی مرد ہو جب زنا میں پکڑے جائیں تو دونوں کو سو کوڑے لگانا یعنی اگر غیر شادی شدہ ہو اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو احادیث میں بتایا گیا اس پر حد رجم جاری کی جائے گی فَجْلِدُو قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِعَتَ جَلْدَهُ وَلَا تَعْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ دونوں فریخین دونوں لڑکا لڑکی والوں کے طرف سے کسی بھی خاندان میں کسی کو بھی کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے ارے ارے نرمی نہیں آنی چاہیے وَلَا تَعْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے اس حکم کو نافذ کرنے میں اس دینی مسئلے میں کسی کو بھی سمپتیہ نرمی نہیں آنی چاہیے اور اللہ سمطل آگے کہہ رہے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جس وقت پر یہ سزا دی جا رہی ہے لوگوں کے سامنے لا کر سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے اندر خوف ہو یعنی صرف سزا نافذ نہیں کی جائے بلکہ بعد والے لوگ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا کہی پر پل رہا ہے برائی کا تو وہ کیڑا وہی کا وہی مر جائے مراد ہوفمن ایک شخص ہے جرمن کا اس نے اسلام قبول کیا بہت بڑا ایکٹیوست تھا اس نے اچارک اسلام قبول کیا اور اس نے کتاب لکھی اسلام کا بدیل اسلام is the only option اسلام is the only alternative یعنی اسلام کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے یورپ اور امریکہ کے اندر جو عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اس سے بچانے کے لئے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں ہے جب یہ کتاب لکھی تو اس کتاب کے پریفیس میں لکھا ہوا ہے کتابن وجہ اور ربا یہ وہ کتاب ہے جس نے پورے یورپ کو ہلاتر رکھ دیا یہ وہ نظام ہے حد قضب جاری کیا جاتا ہے اگر کوئی پاددامن ہے اگر کوئی اس پر تحمت لگا دیتا ہے کہ زانی ہیں یعنی اسلام میں بیلنس ہے ایک طرف سخت سزائے بھی نافذ کی گئی اور کل کے دن کوئی آدمی کھلوان نہ کرے کہ کسی کو زانی کہہ دیا کسی کو بدکار کہہ دیا کسی کو بچلن کہہ دیا ارے بھے ان کے درمیان عاشقی چل رہی ہے ارے یہ دونوں ایسا کر رہے ہیں تو ایسا بھی ہو رہا ہوگا ایسے الفاظ اگر زنا کا لفظ آپ نے کہہ دیا سنی آیت کیا ہے اگر کوئی آیتیں بڑی خطرناک ہیں رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ حفاظ فرمائے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ جو کوئی پاگ دامن پر تحمت لگا دے ثُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعْتِ شُهَدَا پھر اس کے بعد اگر وہ چار گواہ نہ لائے کتنا توازو نہیں دیکھے اسلامی تعلیمات میں چار گواہ اگر وہ نہ لائے یہ ریپ کے لئے نہیں ہے بس میڈیا میں جاہل بیٹھے ہوئے لکھتے ہیں وہ ریپ ہوا ہے کیا وہ چار گواہ لاتے پھرے گی نعوذ باللہ وہ زنا کا مسئلہ الگ ہے ریپ کا مسئلہ الگ ہے ریپ کے مسائل کو کیپٹل منیل پریشمنٹ سے جڑا جاتا ہے زنا کے مسائل الگ ہے زنا بالجبر کے مسائل الگ ہے معلوم ہی نہیں فرق ہی نہیں ہے اللہ حفاظ فرمائے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَتِ شُهَدَا اگر کسی نے کسی پر تحمت ڈال دیا کتنا آسانی سے تحمت ڈال دیتے آپ کیا اس پروف ہے کیا آپ نے دیکھا وہ کام کرتے ہوئے کیا اس نے اعتراف کیا نہیں نا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَتِ شُهَدَا اگر وہ لوگ چار گواہ نہیں لاسکے تو کیا کریں فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَح صرف بیس کم کیا جا رہا ہے اسی کوڑے مارے جائیں گے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدًا پھر ان کی گواہی خبول نہیں کی جائے گی کتنے لوگ ہیں نکاح کے وقت پر آ کر کہتے ہیں ہم گواہ ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی پر تحمت ڈالی ہے ڈالی ہے تو پھر آپ گواہ کیوں بن رہے کس نے آپ کو گواہ بنایا شادی پہ آپ گواہ کیوں بن رہے اس کی گواہی نہیں لی جائے گی جو آدمی کسی پر تحمت ڈال دیتا ہے وَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ یہ تو فاسق کٹیگری کے لوگ ہیں فاسق کبھی بھی گواہ نہیں بن سکتا نکاحوں میں یا کسی بھی مسئلے میں آج کتنے لوگ ہیں جو گواہ بن جاتے ہیں ان کا بیگراؤنڈ کیا ہے انہوں نے کسی نہ کسی پر تحمت ڈالی ہوگی فقہہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف اسلام میں سخت سزائیں بھی ہیں دوسری طرف کیسے بیلنس کیا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی کوئی نام نہ دے دے کیونکہ عزتوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے دیکھ سمجھ کے سنجیدی سے احساس سنجید کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے خادی کے پاس جب چار آتے ہیں چار میں تھے ایک جلدی آگیا اس نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے زنا کیا تو خادی کہے گا کہ باقی کے تین کہاں ہیں تو وہ کہے گا کہ نے ابھی آنے ان کو دو دن ہے تین دن ہے تو تم جلدی کیوں آئے پھر اس پہ کوڑا پڑ جائے گا چار ہونا تھا یعنی سنجیدی کا مظاہرہ کرنے کے لئے کہا گیا پھر اسی لئے پھر وہ چار آتے ہیں چار سے خادی الگ الگ سے پوچھے گا چاروں کا ڈسکرپشن سے نہام نہ چاروں نے اس وقت پر زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر ڈسکرپشن دینے میں کچھ فرق لگا خادی کو چاروں کو کوڑا پڑے گا پھر پھر چاروں مل کے یہ بولے وہ دروازہ بن کرے تھے ہم کو معلوم نہیں کہ اندر کیا ہوا تب پھر کوڑا پڑے گا ہو سکتا دروازہ بن کرے ہوں گے صرف بیٹھے ہوں گے یہاں پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر ملا یہاں پر ڈاؤٹ پھر آیا کلائریٹی نہیں ہے جب تک کلائریٹی نہیں ہوگی نہ تحمد خبول کی جائے گی نہ وہ بات خبول کی جائے گی نہ نافذ کی جائے گی یعنی اسلام کوئی کھیل نہیں ہے کہ جو چاہے لے کر کھیل لے آیتیں لے کر پڑھ لے بچہ بچہ اس کو حانون کو ہاتھ میں لے لے جیسے چاہے تشریح کر لے اس کے پیچھے کیسٹڈی ہوتی ہے فق کیسٹڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فق العقوبات اس کو کہتے ہیں الحدود والتعذیرات حدود یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اتارا ہے اس کے اندر آپ تبدیلی نہیں کر سکتے تعذیرات کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزائیں جو خوابی حالات کو دے کر اپنے طریقے سے وہ نافذ کر سکتا ہے حدود کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو مقرر کر دیا ہے وہ سزاؤں میں اپنی طرف سے کچھ بھی آپ رد و بدل نہیں کر سکتے یہ فرق ہے حدود اور تعدیرات میں حدود اللہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے حدود اللہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر ایک آدمی شرک کر رہا ہے کفر کر رہا ہے ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے شادی بھی آ کر رہا ہے جہز لے رہا ہے شادی کے موقع پر رسم و رواج خائم کر رہا ہے طلاق کا سسٹم نہیں معلوم نکاح کا سسٹم نہیں معلوم لیکن اسلام کے نام پر طلاق اور نکاح کا سسٹم خائم کر اگر شرعی طور پر مخالفتیں ہو جائیں نکاح کے سسٹم کو لے کر مسلمانوں نے کیا کھلوار کیا ہے چالیس حرام کام کرتے ہیں جب ہم نے جمعہ کیا کتنے حرام کام ہوتے ہیں ایک نکاح ہونے کے لیے تو لگ بھگ چالیس حرام کام پار کرنے کے بعد جب جا کے اتنی سنت پوری کر رہے ہیں مسلمان یہ تو بیزتی نہیں ہوئی بستاخی نہیں ہوئی ایک نکاح کے سسٹم کا مدہ کھڑانا نہیں ہوا اس کو کہتے ہیں اللہ کے حدود پھلانا اور اللہ کے حدود اگر حقوق اللہ میں حقوق اللہ بات میں ہی ہے زنا کا مسئلہ ہو چوری کا مسئلہ ہو تحمتیں ڈالنے کا مسئلہ ہے ان مسئلوں میں سنجیدگی سکیات گفتو کرنا ہے علم ہے تو بولنا ہے نہیں تو نہیں یہ نہیں چلے گا ہوا ہوں گا ہو سکتا نہ میری اخل کہتی ہے علم ہونا ہے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا خامل بیٹھے وَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْم جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت دوڑو تو اسلام میں جب لڑکی یا عورت گھر کے باہر نکلتی ہے تو باہر کا نظام اس طریقے سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہاں پر عورت کی سیکیورٹی ہوتی ہے محرم کیا ہے سیکیورٹی کے ایک علامت ہے ہجاب کیا ہے سیکیورٹی کے ایک علامت ہے سورہ احضاب سورہ نمبر 33 کیاہت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیجئے کہ وہ ادنا یدنی کہتے ہیں اوپر سے نیچے تک کپڑا ڈال لینے وہ کہتے ہیں اس کا مطبع نکلا کہ عورت کو مکمل حجاب کا سسٹم فالو کرنا چاہیے پہچان لی جائیں گی یہ شریف ہے کئی خواتین کہتے ہیں کہ جب ہم پردے کا احتمام نہیں کرتے تھے تو دن میں کئی لوگ گھور لیتے تھے اور بہت سائے لوگ برابر بات نہیں کرتے تھے لیکن جب سے ہم پردے کا سسٹم فالو کر رہے ہیں سب لوگ عزت کے ساتھ پیشتے ہیں بلکہ نار مسلم تک بھی ائرپورٹ پر امیگریشن پر بھی بڑے عزت کے ساتھ ہم سے برطاؤ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ پاور رکھا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہجاب میراکل ہے یہ ہجاب کا اپنا ایک میراکل ہے اس سے بڑی حفاظ ہوتی ہے منیمائز ہو جاتے ہیں برائیاں بالکل کم ہو جاتے ہیں ختم ہوتے میں دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ انسان ہے ہر جگہ برائی ہے لیکن کم ہو سکتے ہیں اس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ پینل کوٹ کے ڈیفنیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا اوبجیکٹ یہ ہے کہ کنٹرول کیا جائے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پینشنگ دوز ہو اور پینشنگ دوز ہو ٹرانسگریز دا لاؤ دا لیمٹس یعنی وہ لوگ جو حدود پار کرتے ہیں ان کو سزا دینے کا ایک دریہ ہے پینل کوٹ اور گھر کے اندر کیا نظام بتایا گیا گھر کے اندر یہ نظام بتایا گیا کہ جب کوئی اجنبی گھر میں آئے تو اسلام میں ایسے ہی نہیں ہے کہ آ جا سکتے جیسا دوسرے مذاہب میں ہیں دروازہ کھولے چلے گئے خواتین بیٹھے چلے گئے لڑکیوں کی عورتوں کی محفل الگ مردوں کی محفل الگ ہوتی ہے اختلاف کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی مرد اور عورت ایک روم میں اکیلے تنہا بیٹھ نہیں سکتے یہ اسلام میں بتایا گیا اس میں کیا عورت کی سیکیورٹی ہے بعض لوگیں سمجھتے ہیں یہ خوانین کے ذریعے سے عورت کو ستایا جا رہا ہے ستایا نہیں جا رہا ہے اس میں عورت کی سیکیورٹی پائے جا رہی ہے اور کیا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا غضب بسر کے بارے میں احکامات ملتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس کہ آیت نمبر تیس اور اکتیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور پہلے ہجاب کا حکم اللہ تعالیٰ مرد کو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں قل للمؤمنین یغضو من ابصارہم ویحفظ فروجہم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے ناموس کی حفاظ کریں اپنے شرمگاہ کی حفاظ کریں ذالکہ اذکال یہ ان کے لئے بہتر ہے پھر اس کے بعد آگے حکم دیا جا رہا ہے خواتین کو عورتوں سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن عورتوں کو کہہ دیجئے ان کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے ناموس کی وہ حفاظ کریں وہ اپنی زیب و زینت کو چھپائیں اگر عورت ہے تو وہ ہجاب کرتی ہے تو ایسے وقت پر زیب و زینت کبھی ہوا آتی ہے تھوڑا سا برخہ کھل گیا اندر کا کپڑا نظر آ جاتا ہے تو ماف ہے کیونکہ اس میں اس کا ارادہ نہیں ہے لیکن اگر وہ خود سے کھل جائے اگر کچھ ایسا کھل جاتا ہے اور اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے تو وہ ماف ہوتا ہے کیسے حکم دیا جا رہا ہے کتنے تعلیمات اس کے اندر بتائی جا رہی ہے اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ کہ وہ اپنے گریبان پر کپڑے ڈال لیا کرے کیونکہ وہ سارے زیب و زینت کے چیزے جس کی وجہ سے ایک غلط میسیج جا سکتا ہے پھر یہی آیت لمبی آیت ہے پھر آگے کنٹینی ہوتے ہوئے کہا جا رہا ہے اور عورت جب چلے برخہ پہن کر بھی تو پیروں کو پٹختے پٹختے نہ چلے کہیں اس کے پازیب کی جھنکار سے کوئی مرد کو غلط میسیج نہ چلا جائے اللہ اکبر کیسے عورت کو محفوظ کیا جا رہا ہے کیسے تعلیمات ہیں اس کے اندر جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور استعظان گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے اجازت لینا ہے سورہ احضاب 33 کے آیت نمبر 27 پڑی یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یہاں پر ایمان 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 اس کا تعلق ایمان سے ایمان والوں کے باتیں سمجھ میں آتی ہے جس کے اندر ایمان نہیں اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ جو اقل مند ہوتے ہیں قرآن میں پڑھ کے تکلیف ہونے سے پہلے صدر جاتے ہیں جو بے خوف ہوتے ہیں تکلیف پڑھنے کے بعد صدر تھے یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسو وتسلمو علیہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ گھر جو تمہارے نہیں ہے جب تک تم داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ وہاں سے تمہیں اجازت نہ مل جائے سلام نہ کر لو یہ احکامات ہمیں قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں سورہ احضاب سورہ نمبر تیتیس کہ آیت نمبر اکتیس بتیس تیتیس چوتیس پہتیس 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 اس کے اندر بتایا گیا یا نساء النبی اے نبی کے بیویوں تمہیں بھی کہا جا رہا ہے یعنی کہ جب ان سے کہا جا رہا ہے تو ہماری عورتوں کے لئے اور زیادہ اس کے اندر حکم ہے یا نساء النبی اپنے زبانوں کو اور اپنے لہجوں کو لہکاتے لہکاتے بات مت کرو اگر کوئی آئے باہر دروازے کے اندر تھے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے زبانوں کو تم لہکاتے لہکاتے بات مت کرو جس کے دل میں کیڑا ہوگا مرض ہوگا وہ تم سے غلط میسیج لے گا پھر وہ پھر لالش کرے گا اس کو تمہاری طرف بڑھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی اسی لئے آواز کون ہے ذرا موٹے الفاظ میں کون ہے نا وہ نے تو نہیں چلے گا پھر موٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں ٹیچر سے تو بچے کا ہمبک بھیج دیجئے اگر کسی جنٹ سے مجبوری میں بات کرنے کے لئے آپ میسیج بھی کر رہے ہیں کہ بھئی میرے بچے کا ہمبک بھیجیے پلیس ختم بھیجیے نہ میسیج میجیے نہ ہمبک یہ بولنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا غلط میسیج جاتا اب اس کے ساتھ ایک گلابی ہارڈ بھی دال دیے سمجھو آج کل ووٹس ایپ میں یوز ہو رہے ہیں اور بڑا میسیج چلے گیا پھر بعد میں گلابی ہارڈ جا کے خونی حالات بھی آ سکتے اللہ حفاظ فرمائے اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں سے کہا جا رہا ہے فَلَا تَقْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتُمْعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا گھروں میں ٹھہری رہے بہتر کہا ہے گھر میں ٹھہرنا جوت پڑھ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہجاب کا سسٹم فالو کر کے خاتون باہر جا سکتی ہے کوئی حلال کام جائز کام کے لئے اور اگر سفر کر رہی ہو تو محرم ساتھ میں ہونا چاہیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاهِلِيَتِ الْأُولَى جاہلیت والے لوگ جیسے زیب و زینت کر کے باہر نکلتے تھے عورتیں جب کپڑے جو رنگا رنگی کپڑے ہوتے ہیں بلیک برخہ ہوتا ہے لیکن برخے بھی آج کل ایسے ہو رہے ہیں کہ اس پر اور ایک برخے کی ضرورت ہے برخے بھی زیب و زینت والے ہوتے ہیں وہ زیب و زینت والے کپڑوں کو چھپانے کے لئے برخہ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاهِلِيَتِ الْأُولَى وَاَقِمْنَ الصَّلَى نماز قائم کرو وَآَاتِينَ الزَّكَا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے ان احکامات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا بلکہ تمہارے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور جو اتر رہی ہے تمہارے گھروں میں آیتیں قرآن کتاب اللہ کی اور حکمت یعنی حدیث جو کچھ بھی تم پر تلاوت کی جا رہی ہے اس کا ذکر کرو اس کو پڑو یہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات یعنی مطلب ہے کہ اسلام میں خارجی نظام اور داخلی نظام بڑا مضبوط بتایا جا رہا ہے ایک مثال دیکھ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ مرد کی بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے عورتوں کے حفاظت کے لئے مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا جیسا کہ ہم کو حدیث ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیامت کے دن ہر چیز کا سوال ہوں گا تو مردوں کو ایک سوال ہوں گا عورتوں کے بارے میں کیا ہے سن لیجئے ان اللہ سائل اللہ سبحانہ وتعالی ضرور پوچھنے والا ہے کل راعن ہر مرد کو جو ذمہ دار بنایا گیا ہے عم مسترعاہو اس کے ماتحت میں جتنے عورتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا احفیظہ ام دیعہ کیا اس نے اس کی حفاظت کی اپنے عورتوں کی اس نے حفاظت کی یا اس نے اپنے عورتوں اور بچوں کو ضائع کر دیا حتی یسعل العبد عن اہل بیتی یہاں تک کہ آدمی کو اس کے وائف کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا تم نے کیا خیال کیا یہ حدیث یہ حدیث ہم کو ملتی ہے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر دو سو انتیس دو سو بیانوے تو ہننے نیٹی ٹو میں بھی ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پائے جاتی ہے سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر سسٹین ٹھٹی ایٹ میں آپ کو یہ حدیث ملتی ہے اور پھر یہی حدیث آپ کو ملتی ہے صحیح الجام سغیر حدیث نمبر سیونٹین سیونٹی فائف کے اندر بھی یعنی اس کے اندر بتا جا رہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں مردوں کی کیا ذمہ داری ہے اس کے ایک مثال یہ ہے کہ ایک مالی ہے مالی کیا کرتا ہے پھولوں کی اور کلیوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مالی کی ہوتی ہے گارڈنر کی تو اس کو دو چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ ٹائم پہ پانی نہیں دے گا اگر وہ خیال نہیں کرے گا اگر وہ خود ہی جیسے چاہے چلے گا وہ خود جیسے چاہے وہ کلیوں کو اور پھولوں کو مروڑے گا تو وہ خود ظالم بن گیا یا باہر سے جو دشمن آتا ہے چوری کر کے پھولوں کو لے جاتا ہے یا کلیوں کو لے جاتا ہے تو مالی کی ذمہ داری ہے کہ اس دشمن کا بھی مقابلہ کرے یعنی مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں مرد کو دو ذمہ داری ہے وہ ولی بنتا ہے شادی کے موقع پر کہ یہ بچوں کا صحیح جگہ پہ نکاح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے گھر میں برابر تربیت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے تب جا کر یہ بہن اس کے لئے جہنم سے آڑ بنے گی تب جا کر یہ بیٹی اس کے لئے جہنم سے آڑ بنے گی اور اسی طریقے تھی یہ محرم بن کر دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے سفر میں کہتا ہے میں تمہارا باڈی گارڈ ہوں یہ ہے عورت کا مقام اسلام میں عورت کے لئے ہجاب کا سسٹم جو محرم کا سسٹم ہے یہ عورت کو پیچھے ڈالنے کے لئے یا اس پر شک کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے سیکیورٹی کے لئے آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام نظام کو صحیح سمجھ کر لوگوں تک صحیح طریقے پہنچانے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ